ماننے کے بعد زندگی اور بڑا پیارا اس پر لال ہے دیکھیں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بتاؤ تم لوگ پہلے مردہ تھے کی نہیں ارے بھر ماں کے پیٹ میں تھے تم مردہ ہی تو تھے مردہ تھے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا رو ڈال دی دنیا میں آگئے یہ دیکھ رہے ہو کہ پہلے مرے ہوئے تھے بعد میں زندہ کیے گئے اب تم زندہ رہتے ہو ساٹھ ستر سال تک اس کے بعد موت دے دے گا موت کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تو تین چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا کہ پہلے تم مردہ تھے اس کا ایک قرار تم کرتے ہی ہو پھر اس کے بعد مردہ تھے یہ تم نے دیکھا مشہور چیز ہے اور پھر زندہ کیے گئے بھرو ڈال دی گئی یہ بھی تم دیکھ رہے ہو اس کے بعد تم مر جاتے ہو اس کو بھی تم دیکھ رہے ہو تو تین چیزوں کا یہ قرار تو کر رہے ہو پھر مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیسے کر سکتے ہو ایک اقل مند آدمی تین چیزوں کو مانتا ہے جو اس کے سامنے تو آخری چیز چوتھی چیز کا انکار کیسے کر سکتا ہے اللہ نے بھئی فرمایا کہیں پتک فروں نبی اللہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو انکار کر ہی نہیں سکتے تم تین چیزیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو پہلے مردہ تھے پھر زندہ کیے گئے اور اس کے بعد پھر موت یہ تینوں چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو پہلے مردہ تھے پھر زندہ پھر موت پھر موت کے بعد زندہ کی کئی کار کر رہا ہی چاہیے تمہیں انکار نہیں کر سکتے اس لئے کہ تین چیزیں تو تم مانتے ہو چوتھیں چیز کیوں نہیں مانتے ہیں کہیں مدھے گروہ نبی اللہ